السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میری یوٹیب چینل امیر صاحب بھائی دوست خیروفیت سے ہوں گے لینج دوستو رات سے ٹائم پر دوبارہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب انشاءاللہ جو ہے نا آج یہ بھائی آئے ویں اور یہ کمپلیٹ کر کے ہی صبح جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی میرے بانی سے جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ کو اس کا اوورویو دیتا ہوں دن کے ٹائم پر جی دوستو ویلکم بیک فائنلی جو ہے نا ہمارا ویڈ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں اس کا ایک اوورویو دیتا ہوں آپ کو خرچہ کافی ہو گیا یار میری ایکسپیکٹیشن سے نا مجھے کیونکہ آپ لوگ دوستوں کو دکھایا ہی تھا مجھے مل گیا تھا یوز مطلب فریم جو ہے نا فریم ہی تھا جالی تو بیکار تھی اس کے اوپر جالی میرے مطلب کی نہیں تھی وہ جالی میں نے ساری اتروائی ہے ریموو کروایا ہے اس کے اوپر نیا سارا کام کروایا یہ دیکھیں یہ رہا اپنا ویڈ یہ پیچھے پڑا ہویا یہ دیکھیں یہ دروازہ ایک یہ بھوہ نمبر ایک یہ دیکھیں یہ جو ہے نا پانچ فٹ میں دروازہ رکھوایا ہے اس کے اندر بھی بندہ ایزی کھڑا ہو سکتا ہے یہ تیار ہے اب یہ جو جالی لگوایا ہے نا یہ بڑی بہترین مضبوط جالی ہے یہ برفی جالی لگوایا ہے یہ بڑی بہترین مضبوط جالی ہے باقی یہ یہ اس کا میں آور ویو دیتا ہے یہ دیکھیں یہ رام سے کھڑے ہو سکتا ہے یہ اوپر میں نے ایک جو ہے نا یہ ونڈو رکھوایا ہے اس سائیڈ پہ ہم ہائی فلائز چھوڑیں گے یہ اوڑیں گے یہ دیکھیں یہ اوپر ایک مگ بن گیا اس کے اوپر جال آئے گا بسکلی نا اس کے اوپر میں جال رکھوں گا جال میں سے پھر یہ جو ہے نا کبوتر نیچے اوپر اتارنے در آسان ہو جائیں گے دوسرے ہاتھ سے اتارتا ہوں آجاو یہ دیکھیں یہ چھٹک نہیں لگائی ہوئی ہے باند ہو گیا اس کے بعد یہ ایک پورشن ہے یہ دیکھیں یہ سٹکس لگوائی ہیں یہ دیکھیں ایک دو اور یہ تین تین یہاں پہ پھٹیاں لگ جائیں گے کبوتروں کے بیٹھنے کے لیے یہ بیسکلی نو فٹ ہے اس طرح چوڑا اور اس کو جو ہے نا یہ دیکھیں یہ نو فٹ چوڑا ہے دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح پورشن ہے وہ دوسری سائیڈ پہ بھی اتر سے چلتے ہیں بلکہ یہاں سے کھلا ہو رہا ہے پیچھے سے چلتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے اس کو کیا نہیں ہے یہ دیکھیں اس میں بھی میں نے اسی طرح چھوڑا ہے بیک سائیڈ میں نے اس کی خالی رکھوائی ہے اگر کوئی جالی نہیں لگی یہ اس لئے خالی رکھوائی ہے کہ یہاں پہ پیچھے کھٹے کے سال لگ جائے گی سائیڈ اور یہ دیکھیں یہ ایک دو اور یہ اسی طرح تین یہ پھٹیاں رکھیں میں ہیں یہ اس طرح جو ہے نا یہ تین پھٹیاں لگ جائیں گی یہاں پہ یہ یہ یہاں پہ جو ہے نا پرندوں کے لیے بیٹھنے کے لیے بہترین سٹنگ بن جائے گی یہ ایک دو اور یہ اوپر والی تین یہ تین سٹنگ بن جائے گی اس کے بعد جب پیچھے دیوار آئے گی یہاں پہ دروازہ آئے گا اس جگہ پہ کر کے اوپر جو کھٹے ہیں ان کا دروازہ ہاں پہ آئے گا تو یہ جو اتنی جگہ بچے گی وہاں پہ بھی اس طرح سٹک لگا دوں گا چلو پرندیں بیٹھے لیں گے یہ اگر جگہ نہ بنتی ہوئی کیونکہ یہ ساڑھے چار فٹ ہے یہ ایک پارٹیشن جو ہے نا یہ ایک پارٹیشن ساڑھے چار فٹ ہے ساڑھے چار فٹ ٹوٹل اس کی نو فٹ ہے اوپر کیونکہ میرے پاس جو چھاتا ہے نا اس کی ویٹ تھی اتنی ہے اس کی ویٹ ٹوٹل جو ہے نا تقریباً نو فٹ ہی بنتی ہے تو یہ اللہ کی کرنی مجھے پورا نو فٹ کا ویٹ مل گیا تھا یہ پورا نو فٹ ہے اس میں میں نے یہ کام شم کروا لی ہے یہ پائب نہیں لگوایا جالی فریش لگوای ہے یہ اوپر بھی جالی لگی ہوئی ہے جالی میں نے ساری اس کو فریش لگوای ہے یہ اندر والی سائیڈ پہ بھی ہے دیکھیں اندر آگے یہ چٹکنی لگوای ہے اندر والی سائیڈ پہ بھی تاکہ اندر آئے آپ اسے باند کر لیں در وعدہ کھلے گا نہیں کوئی خطرے کی ٹلی نہیں ہوگی بیچ میں کیونکہ میں ایک دو جگہ پہ میں چھتوں پہ جاتا رہا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے ایک دو جگہ پہ گیا ہوں وہاں پہ کب اترنا اسی طرح اندر آئے جی باندھنی ہوا جی وہ نکل گئے ٹھیک ہے تو بہرحال اپنی طرف سے تو میں نے جو ہے کام اچھے ہی کروایا ہے یہاں سے باہر نکلتے ہیں پھاسکیا ہی ہوئے یہ نہیں یہ درہا میں نے بھی دیام پہ رکھا اب بیچ کو پہ کلر ہونا ہے ابھی میں نے وہ بندے کو بھی بلایا ہے وہ آکر اس کے اوپر ایک تو ہلکی پھل کی رگڑائی کرے گا کسی کسی جگہ سے اس کی جالی باہر آئی ہوئی ہے اس کو ہم آکر کی رگڑائی کروائیں گے اس کے بعد ہمارا یہ ویڈ یم پم قسم کا تیار ہو گیا ہے یم پم قسم کا ہمارا ویڈ تیار ہو گیا ہے ابھی اس کو انشاءاللہ اوپر شفٹ کروں گا جیسے دن اوپر شفٹ کروں گا اس دن بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو دوست چینل پر نہیں ہوئی چینل کو لائک شیئر و سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ ابھی جو ہے نا آنے والے دنوں میں مول ممی ڈیڈی ہونے والا ٹھیک ہے